پرویز الہی اور چودری شجاعت میں برف پہ گھلنے لگی چودری شجاعت کی پرویز الہی سے کیمپ جیل لاہور میں ملاقات پارٹی سرائی کا کہنا ہے پرویز الہی کا جلد جماعت میں واپسی کا امکان ملاقات میں سیاسی حالات پر گفتگو ہوئی نون لیگ میں اکھار پچھار مفتا اسمائیل کو پارٹی عوضے سے فارق کرنے کا فیصلہ سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ کو بھی ہٹا دیا جائے گا مریم نواز دونوں کی کارکردگی سے سخت نالا ہیں نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوگا ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے فیصلہ جلد سنایا جائے گا وکلا کو دو سے تین دن میں تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت نظر سانی کا دائرہ بڑھے اس کی مخالفت نہیں کی گئی نظر سانی کا اتنا دائرہ بڑھانے کی وجوہات بھی سمجھ نہیں آتی ہماری حکومت کے بعض دو ماہیں ایجنٹس کے خلاف کا روائی کر سکتے ہیں تین سو پاکستانیوں کی ہلاکت کے بعد بھی حکومت کی آئیں بائیں شائیں خواج آصف کا قومی سملی میں اظہار خیال تسلیم کیا ملکی معیشہ ٹھیک ہوتی تو یونان جیسے واقعات نہ ہوتے مزید بولے متحد ہو کر انسانی سمگلرز کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے سینکروں گھروں میں کوہرام کے بعد خانہ پوری ایف آئی اے کا انسانی سمگلرز کے خلاف کارروائی کا دعویٰ ایجنٹ بشیر وزیر آباد سے گرفتار فیکس تئیس لاکھ روپے وصول کیے گجرات سے حادثے میں ملوث اہم سرگنا گرفتار یونان بھیجوانے کے لیے تئیس لاکھ روپے لیے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری کراچی ائرپورٹ سے آف لوڈ ملزم کے خلاف ایک اور مقدمہ ساجد محمود نے متاثرین کو یورپ بھیجوانے کے لیے پیسے بٹھو رہے کشتی حادثہ حکومت کا اٹھتر میتوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ کارڈینیشن سل بدقسمت کشتی کے مسافروں کے رشتہ داروں کے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کرے گا ڈاکٹرز کی ٹیم خوئی رٹہ روانہ کمیشر امیرپور نے کہا دو فیملی میمبرز کے سیمپل لیے جائیں گے ملوچستان میں وکیل کا قتل چیرمن پی ٹی آئی نے نامزدگی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ایف آئی آر کو کل ادم کرنے کی استعداء موقف اپنایا سیاسی مقاصد کے لیے مقدمے میں نامزد کیا گیا اسکری ٹاور حملہ اور جلاو گھراؤ خدیجہ شاہ کے جسمانی ریمانٹ کی استعداء مسترد ایٹی سی نے چودہ روزہ جوڈیشن لیمانٹ منظور کر لیا شہریار آفیدی کے تین روز جسمانی ریمانٹ کی استعداء بھی رد چودہ روزہ جوڈیشن لیمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برکراچ بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسویشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے